اسلام علیکم جی لندن سے گوڈ ماننگ صبح خیر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جہاں بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آفیت اور رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ ہستہ اور مسکراتہ رکھے تین چار دن کا وقفہ ہوا جی اس کے بعد آپ سے ملخات ہو رہی ہے سب سے پہلے اس کی وضاحت آپ کو دے دیتا ہوں ہوا اصل نہیں ہے تھا کہ یوں کہیے کہ ایک تو یہ جو پچھلے تین چار دن گزنے ہیں اس میں افواہوں کا جھوٹ کا ایک جھکڑ چلے ہیں جھکڑ اتنی بے غیرتی سے جھوٹ بولا گیا ہے اتنی بے شرمی سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ آدمی حقا بکر آیا جاتا ایک تو یہ مطلب ہے کوئی اچھے بوری کی تمیز ختم ہو چکی تھی پچھلے تین چار دنوں میں اور ابھی وہ جھوٹ بولنے والے اب یوٹر جس طرح کہ آپ لے رہے ہیں وہ اقلادہ کانی اچھا اب اس بیچ میں ہوا کیا ہوا یہ کہ مجھے یہ جو ایک روٹین کی چیز تھی وہ کرائسز میں تبدیل ہو گئی اور وہ کرائسز اتنا بڑا بن گیا کہ ہم سب نے اس کو وٹنس کیا اس کرائسز کو سالو کرنے کے لیے آگے چلنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے تھے مرکزی کردار تھے ان میں سے ایک میرے بڑے اچھے یوں کہیے دوست تھے اصل میں ان کے والد اور میرے والد کی بڑی گہری دوستی رہی ہے وہ بھی اس سے واقف ہے میں بھی اس سے واقف ہوں ظاہر ہے بچپن کی یاد میں تو ان کا میرا بھی ایک اترام کا تعلق ہے تو وہ ان کا مجھے فون آیا جیسا میں نے گزارش کی کہ وہ اس میں پلیئر تھے مطلب یہ کہ ون افتی ون افتی پلیئر میں تو کمنٹیٹر ہوں وہ پلیئر تھے تو انہوں نے مجھے پرابطہ کیا اور کہا کہ آپ کے ظاہر ہے کہ رشتوں کا آدمی حوالہ دیتا ہے دوستی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس موضوع پر ذرا خاموش ہیں میں نے ان سے گزارش کی کہ میں ہزاروں میل دور جھیل کے نارے بیٹھا میری کے احسیت تو کہا تھا کہ میری کسی بات سے کوئی وہ ہو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب ہے کوئی وجہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ اس پر اگر نہ کریں کیونکہ ہمارا مقصد ہے کرائسز ریزولف کر کے آگے بڑھنا ہمارا مقصد فساد نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو گمان ہے کہ آپ کی کسی بات سے کوئی پریشانی بڑھ جائے تو آپ اس پر ذرا اگر نہ کریں تو اچھا ہے میں نے کہا یار بات یہ ہے کمنٹیٹر ہوتا وہ کمنٹری کرنے کے لیے ہوتا وہ خود پلیئر نہیں ہوتا تو میں ٹھیک ہے اس موضوع کو ذرا وائٹ کروں گا اچھا ابھی ان سے یہ میری بات ہوئی میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ بھی ان کو جانتے ہیں سارے جانتے ہیں میں اس لیے آپ نہیں بتا رہا کیونکہ وہ اس میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے ہیں اب چونکہ ان کا فون تھا براہ راست بات تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہی میں اس میں تھا کہ دوسری طرف کے دوستوں کے پر فون اور وٹس ایپ اور ان کی اپنی فرمائشیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے فلانم کا اتنا عجیب سا دباؤ آیا کہ میں نے سوچا کہ میں پاگل ہوں میرا کیا میرا تو اس میں کو لینا دینا نہیں ہے میں تو کومنٹری کر رہا ہوں تین چار دن میں خاموشی ہو جاتا ہوں اس وجہ سے میں نے تین چار دن کا بریک لیا کہ یہ نکل جائے ایک دفعہ اس کے بعد پھر میں بات کرتا رہوں گا میں نے کومنٹ کرنا ہوتا اور کیا کرنا ہے اب پہلی چیز تو یہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جنرل کمر جوید باجوا کی آخری تقریر تھی جس میں انہوں نے اپنی غلطیوں کا اطراف کیا انہوں نے غیر آئینی اخدامات کا خود سے ذکر کیا کہ غیر آئینی فوج کی مداخلت رہی ہے انہوں نے خود کہا جس کے اندر ظاہر ہے امپلائیڈ میننگ تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز مینج ہوئے تھے داندلی ہوئی تھی تحریک انصاف کو اقتدار میں بے ساکھیوں سے لائیا گیا تھا کنفرمیشن آگئی نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر سارے اطرافات اس تقریر کے اندر موجود ہیں اچھا اب میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اب ذرا ڈیڑھ دو سال پہلے کے انوارمنٹ میں آئیے اب یہ گجرہ والا میں جو میاں نواز شریف کی تقریر ہے مشہور جس میں انہوں نے نام لیا تھا جنرل فیض اور جنرل باجوا کے اس تقریر سے بھی پہلے کی بات ہے کہ میاں صاحب کے حوالے سے یہ خبر آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کی کہا کرتے تھے کہ اب ان سے بات سملت ان سے ہے نہیں نالاکوں کو ایک ٹولا لاکہ انہوں نے بٹھا دیا ہے تو اب جب یہ آئیں گے اور دوبارہ سمالنے سے کہیں گے اب ان کو احساس ہوگا اپنی غلطیوں کا تو اب صرف ان کی باتوں پر یعنی یقین کر کے نہیں آگے بڑھنا بلکہ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں وہ اب رات کے اندھیرے میں تنہائی کی ملاقاتوں میں معافی معذرت نہیں یہ بہت ہو چکا اب جو یہ ایک دو لوگ ہیں مرکزی کردار کو ٹیلیویجن پر آ کر قوم کے سامنے یہ اطراف کرنا ہوگا یہ ماننا ہوگا ماننا ہوگا تسلیم کرنا ہوگا کہ ہاں دوہزار اٹھارہ میں داندلی ہم نے کروائی ہاں بالکل نواز شریف اور مریم نواز سیاسی مقدمے تھے عدل و انصاف کا نظام اڑا کے رکھ دیا گیا اور یہ سب کچھ جو ہوا یہ غیر آئینی تھا اور آخری بات یہ کہ قوم کے سامنے یہ وعدہ کہ آئندہ ہم یہ نہیں کرے گا یہ باتیں کوئی یعنی معمولی نہ سمجھیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ یعنی جوہ شیر لانے کے مترادفی یعنی آپ اندازہ لگائیے ابھی وہ دو سال تقریباً سے زیادہ ہو گئے ہیں گجرہ والے کے تقریب کو اس سے پہلے نواز شریف یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا اور جلد آئے گا کہ ان سے سنبھلے گا نہیں کچھ نہیں سنبھلے گا پی ٹی آئی کی جو سکل ہے وہ واقف ہے تو یہ ان شرائط پر دوبارہ کام ہو سکتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے شور مچا ہوا ہے چھلانگے ہو رہی ہیں بینڈ بج رہی ہیں توفان آیا ہوا اور دوسری طرف نواز شریف کا پچھلے اب آپ دو تین ہفتوں سے دیکھ لیتی یہ خاموشی بلغل خاموشی خاموشی کیونکہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دن ورڈز ایکشنز سپیک لاؤڈر دن ورڈز نواز شریف نے خاموشی شور نہیں بچایا اشتہال انگزی کا جواب نہیں دیا وہ خاموش رہا اور اپنے وقت پر آکے اس نے ایکشن کیا اور ایسا ایکشن کیا کہ سارے جنتر منتر کالے جادو یہ مکاریاں رنگ بازیاں جھوٹ کے افسانے دھرے کے دھرے رہ گئے اور سچائی جو ہے وہ نکل کے سامنے آگے یہ ہوتی ہے کردار کی طاقت اور استقامت اس کو کہتے ہیں مائنڈ گیمز عمران خان کہتا تھا نا مائنڈ گیمز کا میں ماہر ہوں میں نیریٹیف بنانے کا ماہر ہوں آسابی جنگ لڑنے کا میں ماہر ہوں پچھلے چار افتوں میں دیکھ لیجئے کہ آسابی جنگ لڑنے کا ماہر دراصل کون ہے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان کی مہارت جو مائنڈ گیمز میں ہے نا یہ رومینس کے میدان میں ہے وہاں پہ مائنڈ گیمز تم نے کیا پہنا میں نے کیا پہنا میں نے یہ نہیں پہنا کھانا کھایا نہیں کھایا اس سے یہ بات کی مجھے اس طرح کیوں دیکھا یہ وہ والی مائنڈ گیمز ہے شادی کروں گا نہیں کروں گا وہ مائنڈ گیمز بلکل بچوں والی وہ چیز ہی اور ہے اس عمر کے لوگ تو یہ کرتے بھی نہیں ہیں خیر کاللیج انیورسٹی کے زمانے کی گیمز ہیں تو یہ ان گیمز ہیں اچھا اب اصل جو دنیا ریالٹی میں پاور گیم اصل کھیل کے اندر جو مائنڈ گیمز ہوتی ہیں وہ نواز شریف نے بتایا کیا ہوتی ہیں کیسے کھیلی جاتی ہیں اور سٹیل لیوز کیا ہوتے ہیں یہ بھی اس نے بتا دیا یہ ہوتے ہیں سٹیل لیوز جس کے سٹیل لیوز ہوتے ہیں وہ پھدکتا نہیں ہے وہ بیان بازیاں نہیں کرتا وہ جھوٹوں کی فوج نہیں پالتا وہ بار بار آکے صفائیاں بھی نہیں دیتا وہ خاموش رہ کے اپنی منزل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ٹائم پر سٹرائک کرتا ہے یہ ہے نواز شریف اچھا اب آگے چلیں اتفاق ہوتا ہے جی مجھے یہ جو میں نے وہ تھوڑا سے گیپ لیا اس کی ہاں ایک وجہ یہ بھی تھی میں گزارش کروں عرضو قازمی ایک بہت اچھی اینکر اور اسلام آباس سے وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا تھی اچھا ان کی جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر بھارتیوں پر مجتمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریالٹی پرسپشن اور ریالٹی میں ظاہر ہے کہ فرق ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے بھارت میں جو پاکستان کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے کہ پاکستان کس طرح کا ملک ہے وہ تصور افغانستان عراق یعنی اس طرح کا شام والا ایک تصور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بند آمریت ہے جنونی ملہ وہاں پہ دندنا رہے ہیں اور ہر جانب فوجیں فوج جو ہے وہ بندوق لے کے فوجی کھڑے میں ہیں مار رہے ہیں لوگوں کو ڈنڈے ان کا تصور بھارت میں پاکستان کے بارے میں اس طرح کا بنایا ہوا وہاں کے میڈیا نے اچھا ریالٹی جو ہے وہ ریالٹی بلکل ہے یعنی پاکستان باقی اسلامی ممالک کے مقابلے میں کہیں ایک دیموکرٹک ملک ہے بہت جمہوری ملک ہے انٹی پاکستان لوگوں سے جو سٹیبلشٹ انٹی پاکستان لوگ ہیں ان کے جب وہ انٹریو بھی کرتی ہے اسلام آباد میں بھی رہتی ہے اور پاکستان کی جو سٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں ان پر قڑی تنقید بھی کرتی ہے ان کا مزاق پی اڑاتی ہے اور ٹریڈیشنل ریلیجس مائنڈ سٹ کا بھی مزاق اڑاتی ہے تو انڈین آوڈینس کے لیے وہ بڑا سرپرائزنگ ہے وہ تو سوچتے ہیں پاکستان میں کچھ اور ان کے سامنے جب اس طرح کی گفتگو ہوگی تو وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ پاکستان میں بیٹھی کیسے زندہ کیسے یہ کیا کر رہی ہے تو فطری طور پر ان کے لیے وہ ایک نیا روخ ہے پاکستان کا جو کہ ایکچوال روخ ہے اس طرح تو بہت ازادی ہے اس طرح کے دونے ہی ہیں کہ ہر جگہ بندوق لے کے لوگ کھنے کھلا ہے سب کچھ اچھا تو انہوں نے مجھے گفتگو جب ہوئی تو اس وقت یہ دورانی صاحب کی ابھی بلکل یہ جو احمد دورانی والی رپورٹ ہے یہ بلکل ابھی آئی آئی تھی یعنی جس وقت انہوں نے مجھے ہمارا ٹائم شڈیول تھا گفتگو کے لیے تو رپورٹ میں نے پڑھی تو میرا پلڈ پریشن آئی ہوا تو ظاہر ہے ہر پاکستانی کی طرح غصہ پاتا ہے تو وہ میرا پہلا رد عمل تھا جو ان کے شو میں تو ظاہر ہے میں نے اس میں کہا کہ یہ تو مطلب پوچھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اتنا زیادہ پیسہ کمرشل پلازے یہ ساری کی ساری دولت میں اتنا ہوش روبہ اضافہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ تو وہ ہے جو پاکستان کے اندر ڈاکومنٹس ہیں اور پھر انویسٹیگیٹیو جنرلیس جو دینہ داری سے کام کرتا ہے وہ نورانی نے کیا ہے احمد نورانی نے کہ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بیٹوں کی تفصیلات ہم نے بڑی جاننے کی کوشش کی ہے ہم حاصل نہیں کر پائے اچھا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اس میں ذکر کیا اچھا اب چونکہ ان کی بھارتی آوٹی ہیں زیادہ تو وہاں جو بھارتی نیوز چینلز ہیں انہوں نے وہ کلپ اٹھایا ان کے یوٹیوب شو سے اور میرا جو وہ کامنٹ تھا اس کو انہوں نے اپنے خبروں میں چلا دیا اچھا جب وہ انڈین نیوز چینلز نے وہ میرا کامنٹ چلایا تو اس کے بعد وہ کلپ نکال کے ظاہر ہے جو لوگوں نے نکال کے وہ جو وائرل ہونا شروع ہو گیا جو انٹی باجبہ جو لوگ یوں کہیے کہ موسیلی ان پی ٹی آئی ان کو وہ ان کے مطلب کی چیز ملی وہ وائرل ہو گئی اب اس سے تاثر یہ بنا وہ ظاہر ہے کہ پھر اور دوستوں کے فون آنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ آپ تو بھارتی نیوز چینل پر بیٹھ کے آپ بیشنگ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے میں نے یہی جواب دیا کہ میرے بھائی وہ عمران خان نے جو بیشنگ کر ڈالی ہے یا پی ٹی آئی نے جو بیشنگ کر ڈالی ہے اور پی ٹی آئی کے کار کنان نے خود لندن میں پی ٹی آئی کے جنڈے اور بھارت کے جنڈے دونوں مل کر جس طرح سے جو کر ڈالا اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے میں تو پاکستان میں بیٹھی ایک خاتون سے بات کر رہا ہوں جو پاکستانی ہے اور اس میں اپنے جائز غصے کا اظہار کر رہا ہوں اچھا تو یہ ایک بڑا عجیب سا ہو رہا اب آپ اس سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں میں بی لاغ اس بات پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے نا ایکچول گیم خبر کا آنا اس دن پھر سمری کا پھر دو وزراء کا کہنا پھر رات گئے اور پھر یہ سب کچھ ان اس دن اور اس شام کے جو گھنٹے گزرے ہوئے ہیں اس پر بے پناہ کہانیاں سننے کو ملتے ہیں ان گھنٹوں میں کیا ہوا تھا کس طرح سے یہ معاملات چلے تھے میں آپ کو انشاءاللہ بشرت زندگی اس کے بارے میں ضرور بتاؤں ضرور بتاؤں ابھی نہیں ابھی اس وقت جھوٹ کے طوفان ہے یہ ذرا تھوڑا اور نارمل ہونے دیں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں یہ اصل کہانی ہے جس حد تک بتا پایا انشاءاللہ ضرور میں آپ کو بتاؤں اور آخری بات یہ میں آپ سے گزارش کروں جس پر وی لاغ کا میں اختتام کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے اب نئی قیدت آگئی ہے ماضی کو تو ماضی اس لی ہوتا کہ آپ اسے سیکھیں ماضی اس لی نہیں ہوتا کہ اس میں آپ دفن رہیں جنرل کمر جاوید باجبہ نے جو کہا اپنی آخری تقریر میں بس یہ بہت ضروری تھا اس سے اگلا قدم وہ بھی انشاءاللہ آئے گا اور وہ قدم یہ ہوگا کہ جو جو آئین توڑے گا اس کی سزا بھی ملے گی یعنی محض معذرت سے کام نہیں ہوگا سزا ملے گی جو آئین میں درج ہے قانون میں درج ہے تو انشاءاللہ وہ مقام مرحلہ بھی آئے گا لہٰذا اب ہمیں یہ ذاتی نفرتوں سے نکلنا پڑے گا وہ ماضی تھا کمر جاوید باجبہ کا کیا کردار رہا کیا نہیں رہا اب یہ تاریخ جانے وہ جانے ان کے تجربوں کے کیا پھل ملے کیا نتیجے نکلے وہ خود اپنی تقریر میں کہیں گے سو اب نئی امیدوں کے ساتھ ہم جنرل آسم منیر ہوں یا جنرل سائر شمشاد ہوں جو اس کے لیے نئی قیادت آئی ہے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں فوج کی جو وقار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل آسم منیر کا نام اناؤنس ہوتے ہی اور جنرل سائر شمشاد کا نام آتے ہی وہ جو فوج کا جو ایک کہیے مقبولیت جو بالکل یعنی غیر معمولی طور پر لو ہے باٹم کو چھو رہی ہے ان دونوں حضرات کے صرف نام آنے سے آپ یوں کہ یہ 50% ریکاوری ہو گئی ہے ہو گئی ہے اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پروفیشنل رہیں اور یہ پروفیشنل رہتے ہوئے اپنی فرائز سرانجام دیں پاک فوج کے لیے مبارک ہوں پاکستان کے لیے مبارک ہوں اور پاکستان اب ایک نیا سفر شروع کریں جہاں پہ سبل اور ملٹری مل کر لوگوں کا فیصلہ ہے لوگوں کو فیصلہ کرنے تھے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے پانچ سات سال آٹھ سال میں انشاءاللہ ہم بہت یعنی وہ بنیاد بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جہاں سے آگے پھر ترکتی اور خوشحالی کی راہیں نکل دیں آج کے ویلوگ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا اور میں آپ سے گزارش کروں کہ چلیں پھر سری باتیں تو بہت سی ہیں لیکن پھر سی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے سارے ہمسائیوں کو شادر عباد رکھے دنیا بھر کو شادر عباد رکھے اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ